بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور کینوہ کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کینوہ کے اندر کسی ٹیکسٹ کو کسی مقصود انداز میں کسی مقصود سٹائل میں یا کسی مقصود شیپ میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے بہت زبزز چیز ہے اور یہ چیز آپ کے بہت سارے کام آتی ہے گرافک ڈیزائننگ کے اندر تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو آغاز کریں تمام وہ دوستو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مات بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ اسٹیبلش ہو جائے گا جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے کمپیٹر کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کینوہ کے ذریعے ہم اپنے ٹیکس کو کوئیسی خاص شیب میں تبدیل کر سکتے ہیں تو آئیے سکرین پر چلتے ہیں تو دوستو اس وقت ہم کینوہ کی ہوم سکرین پر موجود ہیں اور لاؤگن میں کر چکا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو لیپ سائیڈ ہے وہاں ایپس لکھا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ ایک دفعہ کلک کرنا ہے تھوڑے ہی دیر بعد اس قسم کی ونڈو آئے گی یہاں جو سرچ کا آپشن ہے باہر ہے اس کے اندر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرافٹ ٹائپ کرافٹ لکے آپ نے انٹر پیس کرنا ہے تھوڑے ہی دیر بعد آپ کو یہ دیکھیں ٹائپ کرافٹ کے نام سے ایک اپلکیشن مل جائے گی یاد رکھیں کہ جب آپ نے سرچ کرنا ہے تو ٹائپ اور کرافٹ کے اندر آپ نے سپیش نہیں دینی تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تھوڑے دیر بعد آپ کے سامنے اس قسم کی ونڈو ہوگی جس میں آپ کو اس اپلکیشن کے بارے میں مکمل ڈیٹیل ملے گی یہاں پر دیکھیں اس پر کلک کر کے آپ مزید اس کی ڈیٹیل کو لے سکتے ہیں اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ یوز اگزسٹنگ ڈیزائن پر کلک کریں یا یوز این نیو ڈیزائن پر کلک کر دیں تو میں یہاں یوز این نیو ڈیزائن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد کافی ساری اپشن ہے جو آپ کو اچھا لگے بے شاک یہ والا لے لیں تھوڑے دیر بعد آپ کے سامنے کی ونڈو کی یہ والی سکرین آگی یہاں پر بلینک کینوز ہے خالی ہے اگر آپ اپنی لیپ سائٹ پر دیکھیں گے تو ٹائپ کرافٹ کے نام پر ایک ونڈو سی بنی ہوئی ہے اس کے اندر دو تین اوپشن ہے سب سے پہلے ہے ٹیکسٹ یہاں آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے جو آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں فرض کرتے ہیں میں یہاں لکھ جاتا ہوں پاکستان جو ہی میں نے پاکستان لکھا تو نیچے دیکھیں ایڈیٹ شیپ کے اندر جا کے یہ نیچے جو باکس بنا ہوا ہے وہاں پر آپ کو پاکستان کا ٹیکسٹ جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے دوسرا ہے فاؤنٹ اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو بیشمار فاؤنٹ ہے یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی کا فاؤنٹ جو ہے لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جیسے حساب سے آپ نے لکھنا چاہتے ہیں فرض کرتے ہیں میں یہ لے دیتا ہوں اس قسم کا آپ کو یہاں پر فاؤنٹ نظر بھی آئے گا پھر یہاں سٹائل ایک ہے سٹائل کے کچھ نہیں ہے ایک ہے صرف انفیلڈ ہے یعنی آؤٹ لائنز ہیں اور اندر کچھ نہیں ہے اور یہاں آؤٹ لائنز بھی ہیں اور فیل بھی ہیں اور اس میں مزی کی باز یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کچھ چیز کرتے ہیں تو ساتھ آپ کے کلرز بھی آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کلر کس کلر کا ہو یہ اوپر ہے یہ بلیک کی بجائے آپ اس کو بشک ریڈ کر لیں کوئی بھی کر لیں مثال کے طور پر میں یہ کر لیتا ہوں یعنی تیکس آپ کا ریڈ آؤٹ لائن کس قسم کی ہو آؤٹ لائن جو ہے فرض کرتے ہیں میں اس کو یلو دے دیتا ہوں یہ بلیک تو آپ کا ٹیکس اس طرح بن جائے گا اور آؤٹ لائن کا جو باورڈر ہے یہاں اس کی مٹائی جو ہے اس کا پر جسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اپنے ہساپ سب اس کو کر سکتے ہیں اب اس کو اگر یہاں پر ایڈ ایلیمنٹ پر دیزائن پر کلک کر دیں گے تو یہ دیزائن جو ہے آپ کی سکرن پر چلا جائے گا یہ دیکھیں اب اس میں ریٹ ٹیکس ہے اور یلو اس کی آؤٹ لائن سے اب اس کو ہم بدل کیسے سکتے ہیں اگر آپ اس کے سکرن پر دوبارہ آکے دیکھیں تو یہ اس میں ڈوٹس بنے ہوئے ہیں یہاں لیفٹ رائٹ ٹاوپ بٹم سب جگہ میں ڈوٹس بنے ہوئے ہیں آپ ان ڈوٹس کی مدد سے اس کی شیب کوئی بھی بنا سکتے ہیں یہ جو سیکنڈ ڈوٹس ہیں یہ اس کے اینگل کے لئے ہیں میں آپ اپنے بھی بتاتا ہوں جیسے میں پہلے ڈوٹس پکڑ کے میں نے یہاں اوپر لے گیا تو یہ دیکھیں آپ کا ٹیکس اس شکل میں بننا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اگر میں اس طرح سے اس کو لے کے جاتا ہوں تو یہ اس شکل میں یہاں پر دیکھیں بننا شروع ہو گیا یہ دیکھیں سینٹر والے کو لے کے آئیں گے اوپر نیچے اس طریقے سے یہ چیز کوئی آپ کوئی بھی اس کی شکل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے تو یہ شکل بنا گنے کے بعد اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کر دیں یا اے ٹو ایلیمنٹ کر دیں تو یہ وہاں پر چلا جائے گا اگر میں اس کو یہاں کرتا ہوں یہ دیکھیں نیا ڈیزائن یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے جی اگر میں اس کو اوپر سے دوبارہ پاکستان لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ اور یہاں سے اگر آپ اس کو کچھ اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں اچھا ایک دفعہ میں اس کو ری سیٹ شیپ کر دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ اس کو یہ دیکھیں اب آپ اگر اس کو یہ پکڑ کے یوں کرتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ کا اس شکل میں یہاں پر ٹیکس چلا جائے گا یہ دیکھیں گا میں اس کو اپ ڈیٹ ایلیمنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں آپ کا ایلیمنٹ اس شکل میں ہو گیا یہ دیکھیں اسی طرح اگر آپ اس کو سینٹر سے پکڑ کے یوں کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک آنک کی شکل میں بن گیا تو اپڈیٹ ایلیمنٹ کریں گے آپ کا جو اصل ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو وہ اس شکل میں چلا گیا یہ دیکھیں اب یہ اینگل کیا کرتا ہے یہ جو ہینڈلز ہیں یہ آپ کی اینگل کو یہ دیکھیں اس طرح ایک کرو کی شکل دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو بھی یوں کر دیں یہ دیکھیں بلکل انڈے جیسی کرو جو ہے وہ آپ کے سامنے بن گئی ہے ملتی جلتی یہ دیکھیں اب اپنے ٹیکس کو کسی بھی ایک شیپ میں یہاں اس کی مدد سے ڈھال سکتے ہیں یہ دیکھیں بنانا آپ نے خود ہے یہ دیکھیں تقریباً یہ اپ ڈیٹ ایلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک انڈے کی شکل میں لکھا گیا یہ دیکھیں ایک ٹیکس اور لکھتے ہیں یہاں پر میں کچھ اور لکھتا ہوں جی یہ میں نے اسلام آباد لکھا ہے اب اس کو میں کچھ دیکھیں یوں بھی کر سکتا ہوں اگر میں اس کو تھوڑا سا یوں کر دوں اور اس کو تھوڑا سا یوں کر رہا ہوں میں اس کو بھی تھوڑا سا یوں یہ دیکھیں اور اینگلز کی مدد سے میں اس کو تھوڑا سا اس شیپ میں لے کے آ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو بڑا کرنا ہے اب ان ہینڈل کی مدد سے ان کے کرو کو آپ اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کی مدد سے آپ لیٹ سایڈ والے کرو کو سیٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اپ ڈیٹ ایلیمنٹ میں نے کیا اور یہ دیکھیں آپ کا جو ٹیکس سا وہ بھی چینج ہو گیا اور یہ ایک لہر کی شکل میں آپ کے سامنے آگیا تو اس طرح آپ اپنے ٹیکس کو کوئی بھی شکل دے سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اس کو اپنے حساب سے منج کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیکس کو کسی بھی شیپ میں بدل سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے صرف کلک کرنا ہے اور ڈریکن ڈراب کے ذریعہ آپ کوئی بھی شکل اس کو دے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ